ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہم سارے کوشش کریں حالات واقعی پاکستان کے بہت خراب ہیں جس کی جتنی حیثیت ہے اور جتنی حمد ہے آپ ضرور کوشش کریں کہ سب کی مدد آپ کریں لیکن خدارہ اس طرح لوگوں کو تظلیل کیے بغیر کریے تاکہ لوگوں کے گھر میں کھانا اگر دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک ہاتھ سے دو تو دوسرا ہاتھ نہ دیکھ سکے اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے گھروں تک پہنچائیے یہ کام ہم پہلے کر چکے ہیں کوویٹ کے دورانیہ میں ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ لوگوں کے گھروں تک پہنچائے یہ کیا جا سکتا ہے اگر ہمارے ٹیلی فون کے اور بجلی کے بل گھر پہ آ سکتے ہیں تو آٹے کی بوری بھی گھر پہ جا سکتی ہے ہمیں بھی پتا ہے کون غریب ہے کون عبیر ہے تو ان چیزوں کی اوپر ضرور تو بڑی تکلید اوپر یہ بات میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کے دل جو ہیں وہ سب کی آنکھیں آپ دیدہ ہوتی ہیں جب آپ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں اپنا نوالہ بھی نگلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں آگئی بات جہاں تک آج کل ملک کے اندر آپ کو پتا ہے جو ڈیبیٹ سب سے بڑی چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ کیا آئین رہے گا یا آئین نہیں رہے گا کیا ہم آئین کی پاسداری کریں گے یا آئین کی پاسداری نہیں کریں گے کیا قانون کی حکمرانی رہے گی یا قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اب یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو آپ سارے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور کسی کی آنکھ سے یہ بات اوجل نہیں ہے نہ چھپی ہوئے یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ نواز شریف جو ایک مفرور ایک مجرم ایک ملزم پچھلے تین سال سے انگلینڈ میں بیٹھا وا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ سٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ جو میری مرضی کے مطابق اگر ایک ڈیسیجن نہیں آیا سپریم کورٹ کا تو میں اس کو نہیں قبول کروں گا کوئی شرم کرو تم تو ویسے ہی مفرور ہو ویسے ہی ملزم ہو وہاں بیٹھ کے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ تم نے دے دی اپنی عدلیہ کے بارے میں لیکن ان سے کیسے اچھے کی امید رکھ سکتا ہے انسان یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے 97 کے اندر حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ پہ ان سے کیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ آئین کی پاسداری کریں گے یا قانون کی کوئی پاسداری کریں گے اہم بات یہ ہے مرضی کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ کام چلے ہیں میں تو یہ آخر میں یہ تو بات ہے اپنی بھئی تم اتنے وہ کہتے ہیں مجھے کون کیا کہتے ہیں میں ایک انوسنٹ آدمی مجھے میں بچارہ جو تھا مجھ میں ایک الزام لگایا گیا میں تو آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھنے لگی ہوں اور اب اس کا جواب دے دیجئے گا میرا خیال ہے جواب ضرور دیجئے گا مجھے اور اب جہاں رہتے ہیں وہ بھی دیکھا مولٹاونا گھر بھی ہم نے دیکھا آپ ساروں نے بھی دیکھا اب جاتی عمرہ بھی آپ نے پتہ نہیں آپ کو موقع ملا یہ نہیں دیکھا وہ دیکھ لیجئے گا ضرور اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بھی دیکھ تو سوال تو سادھا تھا آپ منی ٹریل دے دیں بات ختم ہو جائے گی لیکن یہ کام جو ہیں تب ہوتے ہیں جب انسان کانون کی پاسداری کرتا ہے اور آئین کی پاسداری کرتا ہے پچھلے اپریل میں پچھلے اپریل آج سے ایک سال پہلے سو موٹو ایکشن ہوا تین بندوں کی بینچ بیٹی رات کو کوٹ کھلے پانچ بندوں کی بینچ بیٹی رات کو کوٹ کھلی اور ہماری حکومت جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا یہ ہوا ہے نا وہ تب تو یہ مریم آہ وہ کیا کہتے ہیں اور لڑیاں مار رہی تھی ہم ہمار رہے ہیں ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں تمہاری حکومت کو تار دے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جہاں دو ہماری حکومتیں ختم ہوئیں ہیں جن کو ہم نے خود تحلیل کیا ہے ہے آپ میر بانی کر کے نوے دن کا تھا نوے دن کے اندر الیکشن کروا دیجئے لیکن آپ لوگوں کو پتا کہ وہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے کسی سے چھپاوا تو ہے نہیں بات وہ الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ بری طرح ہاریں گے رکافٹیں ڈال دی تھی نا انہوں نے لہور کے جلسے میں آپ ساروں نے کنٹیلر دیکھے تھے پھر لوگ بھی دیکھے تھے تو لوگ کو آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں لوگ تو آ جاتے ہیں گھروں سے باہر الیکشنوں میں بھی آپ جتنی مرضی رکافٹیں ڈالیں گے لوگ آ جائیں گے ووٹ ڈال کے چلے جائیں گے اور آپ ہار کے گھر چلے جائیں گے یہ ساری باتیں بڑی ضروری ہیں آج جو اس انٹیرم گورنمنٹ نے جتنا ظلم کیا جو یہ ایک کیرٹیکر گورنمنٹ جس کی جورسکشن بھی نہیں تھی میہا صاحب کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں یہ ہماری لیگل کمیٹی کے انچارج ہیں اور انہوں نے مسلسل ان ساروں کی پیروائی کی جن بے گناہوں کو اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کو وہاں دس دن بارہ دن پندرہ دن وہاں رکھا گیا میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو سرا اس کی ساری ڈیٹیل بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ڈاکٹرہ بابی بتا رہی تھی یہ پچھلے جب سے یہ سلسلہ چلا ہے اسمبلی کے بعد نوے دن کے اندر انتہار پولیس نے جس بیمانہ طریقے سے وحشت و بربریت کا بازار گرم کیا اور اس میں ہمارے تین سو اکتالیس ورکرز جو ہیں ان کو راتوں کو گھروں میں گس کے دروازے توڑ کے اگر کوئی خود نہیں ملا تو کسی کے باپ کو کسی کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے اور حد تو یہ ہے کہ وہ ایسے افراد جو پی ٹی آئی کو مختلف مواقع کے اوپر جنہوں نے فوڈ سپلائی کیا کیٹنگ کی کیٹنگ کا سامان دیا کرسیاں دیں ان کو اور ان کے اہل خانہ کو بھی اٹھا کے لے گئے ان کے بچوں کو یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے اس ساری ایکسسائز کا اور ایک بڑا ظلم انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے سینکڑوں نوجوانوں کو شناخت پریڈ ڈیلے کرنے کے لیے کسی کو دس دن کسی کو بارہ دن کسی کو چودہ دن کوڑ لکپت جیل کے اندر وہاں ٹھونسے رکھا اللہ کے شکر ہے کہ ہمارے جو وقلا کی ٹیم ہیں انہوں نے بھرپور کوشش کر کے وہ شناخت پریڈ جو ہے وہ مکمل کروائی اور اس میں ہمارا کوئی ورکر جو ہے وہ اس طرح سے شناخت نہیں ہو سکا ہمارے چند ورکرز کے اوپر جو انہوں نے کلاشن کوفیں اور بوتل بمپ ڈالے تھے ان کی ہم ہائی کورٹ کے اندر ان کا اپلائی کیا ہوا ہے بیل جو نیکسٹ ویپ میں ہمیں پوری امید ہے کہ وہاں سے انہیں یہ بیل مل جائے گی اب یہ جس دن جلسہ تھا جلسے والے دن اور رات کو اٹھائیس سو لوگ سینٹرل پنجاب سے تقریباً دو ہزار لوگ لاہور سے آٹھ سو لوگ ہمارے لاہور کے گرد و نوا کے جو اجلا ہیں وہاں سے راتوں کو اٹھائے گئے کسی کو دو دن کسی کو تین دن کسی کو ایک دن مختلف تھانوں میں مبہوش رکھا گیا اغواہ کیا گیا کوئی ان کی ایف ای آریں نہیں کاتی گئیں اور پھر ہمارے وکلاہ نے وہاں پر وزٹ کر کے اور وہاں کام سے بات کر کے پریشر ڈال کے ہم نے آٹھ دس رٹیں بھی ہائی کورٹ میں جو ہے وہ کی نہیں جس کا نتیجے میں ہمارے وہ ورکرز جو ہے نہ رہا ہوئے اب بھی پولیس کا یہ چھاپوں کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے آہ میں ان آہ جو کے ٹیکر آہ گورنمنٹ ہے اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کا منڈٹ نہیں ہے ان کا منڈٹ نوے دن کے اندر انتخابات کرانا تھا اور یہ جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھی اگر مسلم لیگ نون یا نواز شریف فرنٹ کمپنی اور پی ڈی ایم کا بانمتی کا کمبہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو انڈو کرنے کی کوشش کی اس پر عمل درامت نہ کیا تو وہ یاد رکھے کہ پاکستان کی تاریخ ایک اتنی بڑی میس مومنٹ شروع ہونے جا رہی ہے ہیڈڈ بائی وکلا اور وہ ہراول دستہ ہوں گے اس تحریک کا اور پاکستانی قوم کا بچہ بچہ جو ہے اس تحریک کا دستو بازو بنے گا اور اس وقت تک پوری قوم چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ وہ اپنے اس آئینی حق کو وصول نہیں کر لیتے آخر میں میں یہ بتاتی چلی جاؤں ہوں آپ کو کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ڈھرا دھمکار اب میں جیسے آج کلا آپ کو بتا ہے دہشتگردی عدالت میں جاتی ہوں میں تب سب تو بڑا اس لیے لگتا ہے دہشتگرد میں ہی ہوں اور اسی طرح سے ہم بہت سارے دہشتگردیں جن کو روزانہ عدالتوں میں جانا پڑتا ہے جی آئی ٹی بنائی گئی جنہوں نے آپریشن کیا انہی کی جی آئی ٹی بن گئی یعنی جنہوں نے ظلم ستم کیا انہی کی جی آئی ٹی بنا کے انہی کو کہا کہ ہماری پوچھ کچھ کریں وہ اپنی جگہ ہے وہ تو ہم کریں گی کریں گے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ تحریکی انصاف ایک پورا من جماعت ہے وہ کبھی تشدد میں نہیں یقین کرتی وہ کبھی تشدد میں اس لیے نہیں یقین کرتی وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم آئین کی پاسداری کرتے ہوئے آئین کو مجرور نہ ہونے دیں اور چیف جسٹس نے جب یہ بات کہی تھی نے کہ آج آئین نے دستک دی ہے میرے دروازے پہ آئین جو اس وقت پاکستان کی کونسٹیوشن ہے وہ انصاف مانگ رہی ہے وہ کہہ لیے تشریح کرو مجھے اور دیکھو یہ نوے دن کے اندر الیکشن ہے ہم تیاری کر رہے ہیں وہ مریم بی بی جو ہے نا وہ جو تقریر دیتی ہیں ہم تیار ہیں ہم تیار ہیں اور تم خاک مٹی تیار ہو تمہیں کیا پتا یعنی الیکشن اناؤنس ہو گیا کاغذ جمع ہو گئی سکروٹنی ہو گئی سارے کچھ ہونے کے بعد آپ نے الیکشن پوسپون کروا دی اور آپ کہتے ہیں آپ تیار ہیں تیار تو ہم ہیں آج یہاں سارے لوگ جو اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے یہ ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہیں چھتیس اجلا کے جو پولنگ ایجنٹس جو ہیں ان کی تیاری کروا رہے ہیں یہ میں ان کو صرف اس لیے دکھانا چاہ رہی ہوں کہ نون لیگ والے ہوں تیاری کر لو الیکشن لو لڑنی پڑ نہیں ہے آج نہیں لڑو گے تو کل لڑو گے لڑو گے تو صحیح نا الیکشن تمہاری تیاری نہیں ہے ہماری تیاری مکمل طور ہے ڈور ٹو ڈور ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے ریلیز ہماری ہو رہی ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ ہماری ساری ٹریننگ بھی ہو رہی ہیں اس لیے الیکشن تو ہونا ہے وہ تم اپنا وہ کہتے ہیں نا بگرے گی ماں کب تک خیر منائے گی یہ تو آنی ہے قربانی کی تو آنی آنی ہے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا اس لیے میربانی کر کے آپ یہ کریے کہ یہ وقت ملک کے لیے بہت مشکل وقت ہے آپ کی معیشت تباہ ہوئی بھی ہے اس وقت حالات خراب سے خرابتر ہو چکے ہیں لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترسے میں ہیں آپ نے ہر قسم کی وہ کہتے ہیں قانون جو ہے اس کی دھجیاں ادھر دیں جس طرح پولیس والوں نے پچھلے دنوں ظلم جس طرح نیاں صاحب نے فرمایا کیا ہے اور اس کے بعد آج آپ سارے کھڑے ہو کے اور انچی انچی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ الیکشن ہو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کوئی سوال جواب جی آپ لوگ بات کرتے ہیں جو کچھ میں سارا بات کرتے ہیں میں نے اپی ان کو اور ریڈی جے آئی ٹی کے سامنے اپنے وکیل میرے جا چکے ہیں وہ رات ساڑھے تین بجے یعنی میں اس بات کی موبال کا نہیں کرتی بہتے ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم شریف لوگ ہیں تو رات ساڑھے تین بجے شاید پولیس دروازہ نہ کھٹ کھٹ آئے رات ساڑھے تین بجے پولیس نے آکے دروازہ کھٹ کھٹ آکے سمن دیا اب آپ بتائیے کہ جب آپ جواب تیار کرتے ہیں تو وقت لگتا ہے نا جواب تیار ہوئے آپ ایک جی ہی تین بجے ساڑھے تین چار بجے آکے ہمیں جگہ کے اور ہمارے ہاتھوں میں سمندھ دے رہے ہیں ہم نے وکیلوں سے بات کی میرے وکیل سب کے وکیل جو ہیں وہ آرڈی جا چکے ہیں اور انہوں نے جا کے یہ ان سے لی ہے exemption کہ ہم ہم تیاری کر کے آپ کے پاس آئیں گے دیکھیں جی بیماری بھی دو تین تسم کی ایک سکت بیماری بھی دو تین تسم کی ہے کہ آپ بیمار ہوتے ہیں ایک تو وہ بیماری ہے جو لا علاج ہے ایک وہ بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ہو وہ ہمارے پاس جب ہسپتال میں آئے ڈائیگنوزز ان کی تھرومبو سائٹوپینک اڈیو پیتھک تھرومبو سائٹوپینک پرپرا ان کی ڈائیگنوزز تھی ڈائیگنوزز یہ تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پروپرلی بن نہیں رہے اور یہ کسی میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے ان کا علاج شروع کر دیا سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ڈائیگنوزز کروائی میں نے ہیمٹولوجسز کراچی سے بلوایا ان کا علاج شروع کر دیا ان کی چودہ دن میں ریکوری ہو گئی جس بیماری کے لیے وہ ہمارے پاس آئے تھے اس میں چودہ دن میں ریکوری ہو گئی گھر وہ جب اپنے اپنے ہسپتال میں جانا انہوں نے پسند فرمایا تو ان کا پلیٹلیٹ ٹاؤنٹ ستر ہزار ہو چکا تھا ان کے کیونکہ وہ chronically بیمار ہیں دل کے مریض ہیں جس طرح ان کی بیٹی کہتے ہیں ان کے دل کی اوپر بہت بھکاروں کے بھوڑ پڑھا رہتا ہے اور وہ اس بھوڑ کی وجہ سے مسلسل دل کی تکلیف سے گزرتے ہیں دو دفعہ ان کے آپریشن ہو چکے ہیں وہ اپنا آپریشن کے بعد وہاں آپ کو پتا ہے کہ بطورے پرائی منسٹر بھی ان کا وہاں آپریشن ہوا ہم نے ان کی سارا کارڈی ایک سٹیٹس بھی انویسٹیگیٹ کیا ان کو کارڈی ایک کی ضرورت تھی کہ ان کی ایک کروٹڈ جو تھی اس میں بلٹ لو تھوڑا کم تھا ان سے میں نے خود پرسنل پوچھا کہ ہم یہ آپ کے لیے جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں ہو جائے گا باہر سے معالج بلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بلالیں گے لیکن ان کا ارادہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو بھاگنا چاہ رہے تھے یہاں سے اب میں ان کے دل میں تو گھسکے نہیں دیکھ سکتی تھی نا تو ان کا کیا ارادہ تھا مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میں تو as a doctor and as somebody جو مطلب ہمدردی کے طور پر انسان ہو اور خان صاحب نے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو میں جب hospital میں گئی ہوں تو خان صاحب نے مجھے یہ میسج دے کے دیا کہ آپ ان سے کہیں علاج کے بارے میں کوئی ہم رکاوٹ نہیں دارے ہیں آپ بتائیے کسی کو باہر سے بلانا تو ہم باہر سے بلائیں گے اور یہ بات میں نے جا کے میسج دیا آپ کے سامنے ان کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی تھی وہ جب گئے ہیں وہ اس بات پہ کہہ کے گئے کہ میرے دل کی تکلیف جو ہے اس کا علاج صرف اور صرف بلائے نہیں اس لیے ہم نے کہا آپ چلے جائیے کیبنٹ نے اجازت دے دی ہم نے کہا آپ چلے جائیے کیبنٹ نے اجازت دے دی لیکن میربانی کر کے ریپورٹیں ساتھ بھیجتے رہیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے میں نے پرشنلی ان کے فیزیشن کو دو دفعہ فون کیا کہ ان کو انکار کرنے ساری باتوں کو میں نے ان کو دسمبر میں فون کیا میں نے کہا بھائیہ کچھ تو بھیجو اگر تمہیں ایکسٹینشن چاہیے اس نے وہ پرانی ریپورٹ ٹھا کے بھیج دی پھر ہم نے انہوں نے پھر میں نے فروری میں فون کیا میں کہا کچھ تو بھیجو انہوں نے کہا جی اب ان کی کارڈک کیٹیٹرائزیشن ہو جو نیت علاج واستے ہوئے بندہ علاج کروائی لیند ہے نیت ہی نہیں اسی علاج دی نیت دوڑند اسی اب میں تو کسی کی نیت کو نہیں سمجھ سکتی نہیں اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی اس کی نیت کو جانتا ہے ہم نے تو بالکل ایک اچھے سوچ کے ساتھ ہی سارا کچھ کیا لیکن وہ بچارے جو ہیں نو ان سے دیکھیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہنے والے کیسے رہیں گے ہماری جیل کے اندر جیل ذرا مشکل جگہ ہوتی ہے جی بی بی اپنے جلسوں میں کہتی ہیں کہ بکرے کی ماہ کب تک خیر منایے گی عمران خان کے اوپر جو کیسیز ہے آج آپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بکرے کی ماہ کب تک خیر منایے گی خان صاحب ان کیسیز میں سے کس طرح نکلے گی جو ان کے خلاف چل رہے ہیں مختلف نوجت کے دوسرا امریکا کے خلاف آپ لوگوں کا بیانیاں اچانک سے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ امریکی کانگریس کے لوگ یا امریکی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں بیان دینا شروع کر دی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن جو حکومت والے کہ انہوں نے پیسے دے کے لابنگ کر رہی ہیں میرا خالدہ سب سے بڑی یہ بات ہے کہ امریکہ کے کانگریس والے ہمارے حق میں بیان دے رہے نا ہم تو ان کے حق میں بیان نہیں دے رہے نا تو بجائے یہ کہنے کو ان کو یہ بات تو سمجھ آگئی ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے ہم غلام نہیں ہیں اس لیے امریکہ کے کانگریس والے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی سمجھ آگئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف ہے اسی کے پیچھے ساری خوام کھڑی بھی ہے کیونکہ اب تو میرا خیال ہے کہ کوئی نابینا بھی ہو تو شاید اس کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات دوسرا یہ جو ظلم زیادتی جس طرح سے عمران خان کے گھر کو کرینوں کے ذریعے سے توڑا گیا تو وہ صرف امریکہ نہیں پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر آواز بلند ہوئی اور پوری دنیا سے اس پر اتجاج ہو رہا ہے اس کو کنڈم کیا جا رہا ہے کہ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ ایک ایکس پرائیم نیسٹر کو جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہو سب سے مقبول ترین لیڈر ہو تمام سرویز کے مطابق کہ اس کے اوپر اس طرح سے وحشت و بربریت اور اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں آپ ایف آئی آریں درج کریں تو پوری دنیا اس کو کنڈم کر رہی ہے صرف امریکن کنڈم نہیں کر رہا ہے اس طرح سے مریم نواز نے ایک چیز راتے کر دی ہے کہ جب تک نواز شریف واپس نہیں آئیں گے یا عمران صاحب اندر نہیں جائیں گے اس طرح تک الیکشن نہیں ہونے دیں گے کیونکہ لیول پر ہیڈ ہونے چاہیے تو اس پر آپ کیا کہیں گی کیا عمران صاحب اندر جائیں گے تو الیکشن ہوں گے یا نواز شریف کے آنے کا انکان ہے لیکن نواز شریف کو واپس آ جانا چاہیے تب یہ ٹھیک ہو گئی ہے آگے اپنی جیل کا سینٹنس پورا کریں ضرور آنا چاہیے نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور اپنی سزا پوری کریں بھکتے ہیں جو جو آپ نے کام کیے میں ان کی سزا بھکتے ہیں اور سب سے بڑی یہ بات ہے ہمارے وقت میں نہیں یہ سزا ہوئی تھی ان کے اپنے وقت میں سزا ہوئی تھی اور اب آگیا مسئلہ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے آپ مجھے یہ بتائیے اس وقت دنیا کا چھٹی بڑی پارٹی جو ہے نا دنیا کی چھٹی بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے اور میرا خالف پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اللہ تعالی ان کو اپنے حفظ و اماں میں رکھے وہ اس کے کہنے سے بڑا فرق پڑتا ہے یہ بولتی رہے یہ بی بی نے آخر کچھ بیچاری نے بولنا تو ہے نا صویرے صویرے آ کے جو کھڑے ہو کے وہ ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کر دی ہے اس نے یہی باتیں کرنی ہے نا اور کیا کرنا اس نے جہاں تک تعلق ہے عمران خان کا میرا خال ہے جتنے کیسز بنائے گئے ہیں ان کیسز کو آپ کے سامنے مطلب زلے شاہ کا قتل کر دیا آپ نے کہا کہ جی قتل کر دیا اس کا تین سو دو کا کیس کر دیا آپ نے پھر کہہ رہے ہیں جی ایکسیڈنٹ سے مر گیا کچھ تھی ڈیسائیڈ کر لو کی کرنا کیے تو سی مطلب آپ لوکوں نے اس وقت جو قانون کے دھجیاں دھڑی ہیں اور اس وقت جو حالات کیے میں آپ پہ خیال ہے کہ کوٹ آف لوگ کے اندر ان میں سے کوئی کیس کھڑا رہے گا یہ نان آف ڈس کیسز آخری سمجھ مجھے کی دائی کے لیے آرہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ساوتی بماوروں نے اسی دعوت پر بڑھایا ہے کس نے جو سمجھوں گے جو سمجھے جو سمجھے جو سمجھے سمجھے جو سمجھے مجھے سمجھے سمجھے ہیں تو کمرانوں نے ان کے آپ نے ساوٹیا نے ساوٹیا نے انہیں میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل سوال ہے یہ میاں صاحب جواب دیں گے سوال کا اچھا کیا جواب ہے جی آپ سے پہلے بھی جب وائیس آپ کے لئے چھوڑ گئے تھے تو مائی الیکشن میں وہ کے پیٹری جیتی ہے تھا تو دوبارہ سے وہ ایک پیٹری ہو گئے ہیں اور سہود بنجاب پیٹری آگے پیٹری ایک پشلوک دوبارہ کرتے ہیں میرا خیال ہے جی کہ جنگیر تین کیا جنگیر تین کا کوئی بڑا بھی اگر آ جائے پریزنٹ پولٹیکل سنیریوں کے اندر کوئی تصور نہیں کر سکتا کوئی پولٹیکل آدمی جو الیکشن لڑنا چاہتا ہو کہ وہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو چھوڑ کر کسی اور کے سہارے کسی غیبی طاقت کے کہنے پہ یا خود بھاگ دوڑ کر کے کوئی اس طرح کا کسی ٹریپ میں آ جائے اور جن لوگوں نے ماضی میں یہ سارا کچھ کیا جنگیر تین صاحب نے باقی لوگوں کے کہنے پہ انہیں وہ نشان عبرت بن گئے ہیں تاریخ کے اندر ان کی نسلیں یاد رکھیں گی اور پورے پاکستان نے دیکھ لیا کہ اب ماضی کے اندر جو ہوتا رہا یا پچھلی دفعہ جو ہو گیا آئندہ وہ تاریخ ریپیٹ نہیں ہوگی چلے آخری سوال آپ کا دیکھیں میرا خیال ہے پاکستان کے لوگ اور عدلیہ خود اپنا دفعہ کرے گی وجہ ہمیشہ یاد رکھئے کہ جو وہ کہتے ہیں جس کو یہ حجوم کہتے ہیں اس کو ہم عوام کہتے ہیں یہ جو آپ کی constitution یا عائن ہے یہ عوام کی عائن ہے عوام اس کی خود حفاظت کرنا جانتی ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو ان کے کتنے غلط نتائج نکلیں گے اور اس وقت جو حالات اس وقت جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس قسم کی زیادتی ہرگز ہرگز دیں آخر میں میں بتانا چاہتی برداشت نہیں کرے گی آخر میں میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں خاص طور پر بڑی شکر گزاروں سیما انور کی یہ ہماری وہ ہیں ماسٹر ٹرینر اور یہ مسلسل ٹرین کر رہی ہیں نون لیگ آلے تو اسی آپ نہ کوئی پولنگ ایجنٹ ٹرین کرواناں تھے پیج جناسی ہونا نسل چاہتی ہے کیونکہ ہم نے وہ طریقہ سیکھ لیا ہے آجی نہیں نہیں دھاندھی کر نہیں دھاندھی ہم نے ہماری آپ کو پتہ ہے کہ پولنگ ایجنٹ کی کیا مین ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے دھاندھی کس طرح روکنی ہے تو آپ آ جائیں جوائن کر لیں تاکہ ہمیں کچھ خبر مل جائے کہ آپ نے دھاندھی کس طرح کرنی ہے مل جائے کس طرح کرنی ہے مل جائے کس طرح کرنی ہے